لیکن اگر اس کو نہیں پڑے گا تو ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی بھی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے جب اگر وہ اگنورنس میں آ جاتا ہے جب وہ معلومات نہیں رکھتا ہے جب وہ جہالت کا راستے پہ جاتا ہے تو بعض اوقات ایک آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے کیوں؟ معلومات نہیں ہونے کیا لیکن اگر معلومات ہو جاتی ہے تو دشمن بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو خوبی کیا ہے؟ اسلام کی خوبی یہ ہے اس کو سمجھنا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تب ہی اس سے فائدہ ہونے والا ہے اس سے دشمن کوئی فائدہ ہو جائے گا اور اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے بھی اس کو اسلام کو چھوڑ دے کا نقصان اٹھا سکتا ہے اپنی عملی زندگی میں لانا اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا ہے